ہاں جی السلام علیکم آج دیکھ رہے ہیں کہ صبح صبح جناب میں آپ سے دفتر سے مخاطب ہوں اور آج کیونکہ ارجنٹ کیس لگا ہوا تھا جب ہمارا ارجنٹ کیس لگا ہوتا ہے تو ہمیں نو بجے عدالت کے اندر ہونا چاہیے نو بجے بحث شروع ہو جاتی ہے ارجنٹ کیس کی اور یعنی کہ ہم گھر سے آٹھ بجے نکلتے ہیں تو بلکل ہم جو ہے نا صحیح مزدوری کرتے ہیں جس دن ہمارا ارجنٹ کیس لگا ہوتا ہے اچھا جی آج میں دیکھ رہا تھا کہ صبح آیا ہوں تو دھند وغیرہ دیکھ رہا تھا اسی طرح بہت دھند ہے اور کل آپ کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کرفیو سمجھو لگا ہوا تھا مالورڈ پہ آپ گاڑی نہیں چلا رہے تھے مور سیکل باندھ تھی سارا کچھ تھا انہوں نے دکانیں باندھ کر دی مارکیٹیں مکمل باندھ کی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا آج پھر سموگ لاہور نمبر وان پہ ہے تو پھر اس کا مطلب بلکل دکانیں باندھ کر دیں بلکل گاڑییں جلانا باندھ کر دیں مورڈ سیکل جلانا باندھ کر دیں وہ دھند آپ کی ویسی کی ویسی نکلے گی یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ نیچر ہے قدرت کا قانون ہے آپ دیکھیں یہ جو دھند تھی نا پہلے یہی دھند تھی میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر سے کی ہے اب اس کو سموگ کا نام دے رہے ہیں یہ دھندہ آپ روک سکتے ہیں آپ سفر کریں موٹروے پہ جو دھہاتی ایری ہیں ان میں دھندہ اور زیادہ ہے وہاں پہ دکانیں اور گاڑییں اور مورڈ سیکلیں کہاں سے آگئے مرید کی سے موٹر میں بند کر دی گئی کامو کی سے بند کر دی گئی سکھے کی سے بند کر دی گئی یہ پنڈی بھٹیاں سے بند کر دی گئی آپ کو پتہ ہے نا تو وہ دھہاتی ایری ہیں پھر وہاں سموگ کدھر سے آگئی اور بھائی یہ نیچر نیچر کا قانون ہے آپ دیکھیں ہمارے پورے سن میں بارشیں ہو رہی ہیں بلوچستان میں بھی ہو رہی ہیں لیکن دھند آج نمبر ون پہ ہے لاہور نمبر ون پہ پورا کالن انہیں پوری مشینری حرکت میں لائی ہے سیکل اتنا خرچے گورنمنٹ کے خرچے کروا رہے ہیں یہ سارے یہ لوگوں کو صحیح باتیں نہیں بتاتے آپ احتیاط کریں ماسک لگائیں آپ کو کسی نے نہیں منہ کیا آپ دھوے والی گاڑی نہ چلائیں آپ کو کسی نے منہ نہیں کیا یہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان میں یہ سب میں یہ مسائل ہیں اور یہ شہروں کا یہ دھوند والا تو مسئلہ نہیں یہ تو موسم کی ہے گرمیوں میں گاڑیاں آئیں ہم بندگار دیتے ہیں بتائیں تو گرمیوں میں یہ سموک کیوں نہیں آتی جی اگر یہ موسم کی نہیں ہے تو گرمیوں میں سموک کیوں نہیں آتی وہی گاڑیاں وہی دکانیں وہی مارکیٹیں وہی دھون چھوڑنے والے ساری چیزیں تو پھر گرمیوں میں بھی ایسے ہی ہو گرمیوں میں یہ کلیر ہوتا ہے یہ موسمی تبدیلی ہے اس کو آپ نہیں اس طرح روک سکتے بالکل ہی نہ رکنی ہے نہ رکی ہے نہ آپ روک سکتے ہیں یہ بس ڈرامے بازی بند کریں ٹھیک ہے نا ڈرامے بازی اس کے بعد آئے جناب آج نوازلی صاحب ابھی جناب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ریونٹ سے چلے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے وہاں ان کا کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ کا اور وہاں پہ ان کو جو ہے آج اس کی سماعت ہے کیس کی اور تو وہاں پہ میں نے آپ کو پچھری دفعہ بھی بتایا تھا کہ کافی وہ کلا جو ہے وہ نواز شریف کے کیس کے حوالے سے آئے تھے وہاں پہ اسلام آباد میں میں بھی ادھر ہی تھا لیکن کارکنان نہیں آ رہے سر جی کارکنان بھی محبت کا اظہار کریں وہاں پہنچیں آپ کو کسی نے منع نہیں کیا وہاں پہنچیں آپ آپ پہنچیں وہاں دس بارہ کارکن کھڑے تھے جو نعرے لگا رہے تھے تو مجھے افسوس ہوا میں نے کہا یار دیکھیں ان لوگوں کو خود آنا چاہیے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ہم نے دونوں پہلووں پہ غور کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں پہلووں پہ چلے جی ایک پہلو تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے آج آج بقیدہ پوری بحیث ہوگی اور آج جو ہے نا وہ کے کیس چلے گا اس کی بقیدہ سماعت ہوگی بحیث ہوگی دونوں طرف سے آج انہوں نے خود نون لگ والوں نے چھ گھنٹے مانگے ہیں تو چھ گھنٹے میں آج ہی پورے ہو سکتے ہیں ایک گھنٹہ انہوں نے نیب کو دینا ہے تو لیکن ڈے ٹو ڈے وہ ہیرنگ کا وہ کہہ رہے تھے جی آج ہم کریں گے اچھا اس میں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں چلے جی میری وش بھی ہے میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے الحمدللہ بری ہو جائیں گے ٹھیک ہے بری ہو گئے سارے مسئلے حل ٹھیک ہے نون لگ فری ہو جائے گی نواز شریف فری ہو جائیں گے اس کے بعد اپنی وہ کمپین پہ نکلیں گے اور دونے دھار تقریریں ہوں گی سارا کچھ ہوگا لیکن ہمیں ہر پہلو پہ غور تو کرنا چاہیے نا آج دوسرا پہلو ہوتا ہے ہمارا کیس ہمارے حق میں نہیں ہوتا میں تو میری تو وش ہے نا کہ بری ہوں لیکن ہم نے ہر پہلو غور تو کرنا ہے نا نہیں ہوتا تو پھر پھر جناب ادھر عدالت کے اندر سے ہی نواز شریف صاحب کو ہتھکڑی لگ سکتی ہے اور ہتھکڑی لگ جائے پھر اپیلوں کا مسئلہ ہو جائے تو وہ پھر سپریم کورٹ میں اپیل کرو اس کا ٹائم لگتا ہے یہ پھر الیکشن شیڈول سے پہلے یہ کچھ نہیں ہوگا پھر نواز شریف کے بغیر ہی الیکشن ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیں اگر یہاں سے سزا ہوتی ہے اور یہاں پہ جن دو ججوں کے پاس لگا ہوئے نا انہوں نے پچھلی ڈیٹ پہ انہوں نے انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا اب بشرب بی بی نے بھی پچھلی ڈیٹ پہ اتراز کیا تھا کہ آمر فاروق میرا کیس نہ سنے اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں ان کو ان کو اتراز کرنا چاہیے جسٹس میہ گل اورنگ زیب پہ یہ کیوں نہیں کر رہا ہے اتراز اتنے ان کو ہم قانونی یہ ہی میں نے کہا تھا کہ نواز شریف ڈیٹ دو مہینہ پہلے آئے اپنا یہ سارا چیز صاف کریں یہ اپنے قانونی مسائل حل کریں اس کے بعد کمپین کریں اب این موقع پہ یہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا جی آہ ویڑے آئی جانجتے ونو کڑی دے کان یہ پنجابی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں اس کو کہ جناب جانج آ گئی ہے برات آ گئی ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ لڑکی دے ذرا کانتے سراخ کرو دے کانٹے پانے نے پہلے کاننج سراخ کرو بھئی کانوں میں سراخ آپ کو پہلے کرنا چاہیے ویڑے آئی جانج ونو کڑی دے کل یہ یہ معاملات ہیں ان کو میں نے اتنا یہ کہا ہے میں نے سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا میں نے کہا نواز شریف صاحب کو ڈیرھ دو مہینے پہلے آئیں اپنے قانونی مسائل پہلے حل کریں آپ اگر سزا ہوتی ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھ لیں یہ الیکشن پھر نواز شریف کے بغیر ہی ہوں گے اور پھر یہ ساری اٹریکشنیں جو ہے نا واپس بھی جا سکتی ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہوئے لوگ بلوچستان سے واپس آکے نون لیگ میں شامل ہو گئے ہو گئے نا تو یہ اللہ خیر کرے اور دوسرا جناب امران خان کا کیس لگا ہوا ہے ون ملین ون نا ون ملین والا کیس ون نائنٹی ملین والا جس میں ملک ریاض بحریہ بھی بہ جائے گا پکڑا جائے گا امران خان بھی پکڑا جائے گا یہ سارے یہ کابو آ جائیں گے یہ لوگ سارے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اس کے بعد تو یہ وہ والا کیس ہے کل گیارہ گھنٹے تک اس کی تفتیش ہوئی ہے گیارہ گھنٹے تک ٹھیک ہے اور وہ اتنے مسئلے ہیں یہ یہ بہت بڑا اس کے لیے بھی خطرہ ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے آج جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اتصاب عدالت کا پہلے تو سائیفر والا کیس ہوتا تھا نا آج اتصاب عدالت کا ہو رہا ہے اور کل امران خان کا جناب وہ عدالت میں ان کو پیش کریں گے جوڈیشل کمپلیکس میں اور یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی تعداد میں وہاں کٹھے ہوں گے دیکھیں گے لاتی جارج ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ہے وہ ہے پہلے بھی یہاں پہ بڑے حملے ہو چکے اسی جوڈیشل کمپلیکس میں اب وہ جائے صاحب نے کہا تھا کہ ان کا جو ٹرائل ہے پچھلا کل ادم کس چیز کا کل ادم بھئی یہ وہی جسٹس میہ گل اور انگزیب ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں ان کو نون والوں کو اس کی اوپر اتراز کرنا چاہیے کہ ہمارے بینچ میں یہ شامل نہ ہو بلکہ یہ انسسٹ کر رہے پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ نون لیگ والے وکیلوں کو کیا ہو گیا یہ انسسٹ کر رہے کہ یہی بینچ ہو حالانکہ پہلے جو نواز شریف کی بیلیں سنی ہیں نا وہ آمیر فاروق اور جسٹس موسن اختر کیا نہیں یہ میہ گل اور انگزیب اپنے سارا ویو بتایا ہوئے جب نواز شریف آ رہے تھے تو یہ اتصاب والوں پہ گرم ہوئے کہ ساری قوم نواز شریف کے استقبال کے لیے لگی ہوئی ہے یہ ہے وہ ہے کوئی بات ہی ایسی نہیں تھی سب حیران ہو گئے تھے تو اب مجھے تو ادھر سے کوئی تھنڈی ہوا آتی ہوئی نظر نہیں آ رہے اور ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا جی اے اے بینچ ٹھیک ہے یہ نون لی کے وکیل انہوں نے کہا جی اے بینچ ٹھیک ہے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں جی پرانا بینچ بحال کرو جو اس بینچ کا تھا نہیں کر رہے اب ہم اس کا کیا کریں اچھا جی ایک اور الزام بڑا وہ ڈسکس ہو رہا ہے آج کل عساق ڈار کو ایوان نے نمیندہ بنا دیا ہے عساق ڈار کو سینٹ میں وہ جو حکومت کا نمیندہ ہوتا ہے ایوان کا وہ عساق ڈار کا نام ضد کیا ہے کاکڑ نے تو وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا ہم نے تو کہا تھا کہ جناب یہ کاکڑ جو ہے اور یہ انٹیرم گورنمنٹ جو ہے یہ نون لیگ کا تسلسل ہے اس نے عساق ڈار کا نام کیوں پیش کیا جبکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اور یہ وہ بتا رہے ہیں سارا جی تو یہ الزام بھی بڑا لگ رہا ہے ٹھیک ہے کہ عساق ڈار کو ہی انہوں نے کیوں کہا ایوان کا نمیندہ بنائے ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ یہ صورتحال ہے تو ان حالات میں دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں کیا وہاں کیا بنتے ہیں آج کا دن بھی بڑا اہم ہے آج بحث کا آغاز ہوگا اس کے کاروائی آگے کیسے ہوتی ہے یہ ساری تفصیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے موسم کے بھی ہم نے بتا دیا ہے عمران خان کی زمانت کا بھی ہم نے بتا دیا ہے نواز شریف کے کیس کا بھی بتا دیا ہے تو تب تک کے لیے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیگ میں آپ سے ملکات کرتے ہیں